پیکر قومی اسیملی اصد کیسر کی سعودی فرما رواس ملاقات شاہ سلمان بن عبدالعزیز کا ایک بار پھر سے مسئلہ کشمیر کے پور آمن حل پر زود مسلم ممالک میں اتحاد کے لیے پاکستان کے کردار کو بھی سرہا پیکر قومی اسیملی اصد کیسر کی سربراہی میں پارلیمانی وفد نے سعودی شاہی محل میں شاہ سلمان سے ملاقات کی ہے ملاقات میں دور طرف تعلقات مسلم امہ کو درپیش چالنجز اور باہیمی دلچسپی کے عمور پر تبادلہ خیال کیا گیا پاکستانی وفد نے سپیکر قومی اسیملی سمیت حکومتی اور اپوزیشن جماعتوں سے تعلق رکھنے والے ارکان شامل تھے ملاقات میں اس بات پر اتفاق کیا گیا کہ مسلم امہ کو درپیش چالنجز اور کنازیات کے حل کے لیے مشترکہ لاحی عمل اختیار کیا جانا چاہیے اصد کیسر نے سعودی فرما روا کو کشمیر کی صورتحال سے آگا کرتے ہوئے کہا کہ بگبوزہ کشمیر میں 143 دنوں سے جاری کرفیو کی وجہ سے بگبوزہ وادی میں معاملات زندگی بری طرح سے مفلوج ہیں اور اس صورتحال کی وجہ سے وادی میں خوراک اور عدویات کی شدید قلت پیدا ہو چکی ہے شاہ سلمان بن عبدالعزیز سے پاکستانی وفظ سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ امت کو درپیش چالنجز کے حل کے لیے مسلم امالک میں اتحاد نہ غزیر ہے کتے میں امن اور مسلم امالک میں اتحاد کے لیے پاکستان کا کردار قابل تحسین ہے انہوں نے کہا کہ مسلم کشمیر سمیت تمام تنازعات کو مذاکرات کے ذریعے پر امن طور پر حل کیا جانا چاہیے جبکہ سعودی عرب مسلم کشمیر کا قوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق پر انحل چاہتا ہے